بسم اللہ والسلام علیہ الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے ہوئے کولیسٹرولز میں پریشان لوگوں کے لیے بہت بہتری نسخہ ہے تو آپ نے دیکھنا ہے اس کو آخر تک کوئی بھی لمحہ بس نہیں کرنا ہے دوستو سب سے پہلے ہم نے لینی ہے یہاں پر کلونجی اور اس کلونجی کے فوائد کے لیے جس کا ذکر میں سب سے پہلے کروں گا وہ ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ دانوں میں سام کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے سیاہ دانے یعنی کلونجی اس کلونجی میں سام کے علاوہ یعنی سام موت کو کہتے ہیں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے تو دوستو یہاں پر یہ میں نے سو گرام کلونجی لے لیا ہے اس کو میں ایک طرف کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ میں نے لے لیا ہے میتھی دانہ تو دوستو یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے لیا ہے میتھی دانہ یہ اس طرح سے چھوٹ بارک دانہ ہوتا ہے رائی کے دانوں کی طرح کا بارک بارک مارگیٹ میں میتھرہ بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اس طرح یہ موٹا دانہ ہوتا ہے تو یہ موٹا دانہ ہم نے نہیں لینا ہے جبکہ ہم نے میتھی دانہ لینا ہے اور میتھی دانے کا استعمال کرنا ہے یہ میتھی دانہ بھی یہاں پر میں نے سو گرام لیا ہے اب یہاں پر میں ایک قدر بول لے لوں گا اور اس بول کے اندر اہلے کلونجی شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر میتھی تانہ شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کون نہیں جانتا کہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھنے سے امراض قلب کا خطرہ بڑھتا ہے کلونجی کے استعمال سے صحت کے لئے نقصاندے کولیسٹرول کے ساتھ ساتھ خون میں جو چکنائی ہوتی ہے اس کی سطح میں بھی کمی آتی ہے میں ایک قدر جار لوں گا اور اس جار کے اندر اس مکسٹر کو شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ کلونجی میں موجود مرقبات کینسر سے بچانے میں مددگار بھی ہوتے ہیں اور یہ وائرل بیماریوں سے بھی بچنے کے لئے مؤثر ثابت ہوتی ہے یہ جار میں شامل کر لینے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو دوستو اب یہاں پر میں نے ایک قدر لیتی ہے مٹی کی ہانڈی یا مٹی کی گڑائی اور اس کے اندر میں شامل کروں گا چار گلاس پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھئے کہ اس کو آپ نے مٹی کے برطن میں پکانا ہے دوسرے برطن میں پکا کر سلور سے گریز کیجئے پھر بھی فائدہ حاصل کر رہا سکتا ہے لیکن اصل فائدہ جو اس کو ہوگا وہ اسی طرح مٹی کے ہانڈی میں پکانے سے ہوگا یہ چار گلاس پانی اس کے اندر شامل کر دینے کے بعد یہ جو ہم نے مرقب بنا لیا تھا اس کے تین چمچ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو اور تین اور اب اس کے نیچے ہم آگ روشن کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم میڈیم لو آگ پر اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ چار گلاس پانی تین سوہ تین گلاس رائے جائے جسم کے در ورم بڑھنے سے بہت ہی خطرناک بیماری ہیں جیسے کینسر شگر اور دل کے امراض کا خطرہ ہوتا ہے تو اس ورم کو کنٹرول کر لینے سے ان تمام امراض سے بچا جا سکتا ہے تو کلونجی بہت ہی افادیت والی چیز ہے کلونجی سے بلڈ شگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے میں بھی مدد مل دی ہے میتھی دانا میں بہت فائدہ مند فائبر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بھوک کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اگر اس کو باقادگی سے استعمال کرتے رہیں تو آپ کے ودن میں کمی آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ بھوک کی شدت کو کنٹرول کرتا ہے انسان بے وجہ کھاتا نہیں رہتا دوستو آپ میرے ساتھ ابھی تک ویڈیو میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی تو آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جس جاتی ہے تو ابھی آپ جلدی سے جائیں اور لائک کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر تو بہت ہی غلط بات ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو دوستو جتنا پانی خوش کرنا ہے جب وہ خوش کھو چلے تو آپ اس کے اندر میں آدھا چائے کا چمچ اس طرح سے ادھرک یہ قدو گچ کیوی ادھرک ہے یہ میں اس کے طرح شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی میں اس کے اندر دو لیمو کا رس شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمو میں موجود وائٹمین سی اور انٹی آپسیڈنٹ جسم میں موجود خراب مولیکول کو نیوٹرلائز کر کے ہمیں ایک صحیحت مند زندگی دیتے ہیں ادھرک ہمارے سشارے خون کو معتدر بناتی ہے یہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں بھی مزدگار ہوتی ہے اور ہماری صحیحت کے لیے انتہائی مفید ہے اس کے طرح یہ لیمو شامل کر دینے کے بعد اب میں اس کا چولہ جو ہے وہ بند کر دوں گا اور اس کو روم ٹپریسر پر آنے دوں گا مٹی کی ہنڈی میں پکانی کی وجہ سے یہ اس کو ایک موتہ دل مشروب بنا دے گا اس کو ضرورت کے مطابق پکانے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ ترکار ہوگا آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ بن کے تیار ہو جائے گا تو یہ اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اس کو آپ ایک دفعہ چولے پر رکھ دیں تو آپ ٹائم نوڈ کر گئے تو آپ چلے جائیں اپنے پاس کوئی الارم وغیرہ لگا لیں تاکہ آپ اس کو ایک وقت کے بعد آکے دوبارہ چیک کر سکیں اسی کے پاس کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو جلدی سے دوستو مجھے کمنٹس پر بتائیے کہ آپ لوگ مجھے کون سے شہر اور کون سے ملک سے دیکھ رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام کمنٹس کا جواب دوں تو دوستو جب ہمارا مشروب روم ٹیمریچر پایا جائے گا تو ہم اس کو ایک مٹی کے گلاس کے اندر چھان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب یہاں پر میں نے چند پتے ہرے دھنیے کے لے لیے ہیں یہ ہرے دھنیے کی چند پتے میں اس میں شامل کر دوں گا اور چند ہی پتے میں نے یہاں پر پودینے کے لے لیے ہیں یہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گا اور یہاں پر یہ میں نے کھیرہ باری گواری کاٹ لیا ہے یہ کھیرہ اس کے اندر میں شامل کر دوں گا ایک سے دو چائے کی چمچ اس کے اندر مکس کر کے تو اب اس طرح سے اس کو بنا کر تو میں دن میں تین ٹائم اس پانی کو کنزیوم کروں گا یعنی دن میں اس پانی کو میں ختم کروں گا صبح دوپہر اور شام خالی پٹ اس پانی کو استعمال کرنے کے فوائد زیادہ ہیں یعنی ناشتے سے پہلے استعمال کریں دوپہرے کھانے سے پہلے استعمال کریں اور راتے کھانے سے پہلے استعمال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے مسلسل استعمال سے کم سے کم تین ماہ تک اس کے مسلسل استعمال سے انشاءاللہ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کولیسٹرون آپ کا کابو میں آجائے گا انشاءاللہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ موٹاپے کو کم کرنے میں مدد کرے گا تو اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے اور دوستو یہاں پر یہ میتھی دانہ اور کلونجی جو ہے ان کے ان بیجوں کو بھی ہم سائے نہیں کریں گے بلکہ جائیں گے تو اس کا پیسٹ بنا کر تو اس کو بالوں میں لگا کر ہم بالوں کی قدرتی چمک اور اس کی بڑوتری کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تو باقی کا ہمارا مشروب ہے اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گا تاکہ اس کو دن بھر میں کنزیوم کیا جا سکے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ نسخہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو جلدی سے لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو بڑی عمر تک صحت منہ رہنے کے لیے آج یہ رسمی بنائیں اور آج اس کے استعمال شروع کریں دوستو سب سے پہلے جو انگریڈیٹ میں نے لیا ہے وہ ہے پالک پالک میں قدرتی طور پر پائی جانے والی مادنیات اور وائٹمنز اس کو ہماری اوورال صحت کے لیے انتہائی مفید بناتے ہیں پالک کے استعمال سے ہماری جلز آنکھی اور بال بھی صحت مند ہوتے ہیں تو اس پالک کو میں نے اس طرح چوب کر لیا ہے اور میں اس کو آدھے کب کی بقدر لوں گا اور اس میں شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو صحت مند رہنے کے لیے اور بڑتی عمر میں بھی چاکو چوبت رہنے کے لیے ہمارے دین نے بہت رہنمائی کی ہے جس میں رات کا جلدی سونا اور صبح کا جلدی اٹھنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے رات کو جلدی سونے سے ہمارے جسم میں جو انتہائی مفید ہے اور اب یہاں میں نے لے لیا ہے سیب سیب فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اس میں وائیڈامنز اور انٹی آکسیڈنٹس بھی بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں سیب ہمارے نظام نظام کی درستگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہمیں صحت مند رکھتا ہے آپ نے وہ انگریزی کی مثال تو سنی ہوگی این ایپل اڈے کیپس دے ڈاکٹر اوے میں تقریباً ایک درمیانہ سیب آدھا یا ایک چھوٹا سے پورا جو چند ٹکڑے کر کے اس میں شامل کر دوں گا یہاں میں چاش کے دو نوافل کا ذکر کرتا چلوں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جسم کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہوتے ہیں تو چاش کی نماز ہمیں صحت مند رکھنے میں بھرپور کردار ادا کرتی ہے اب باری آتی ہے ٹیمارٹر کی ٹیمارٹر میں لیکوپین اور ویٹمن سی کی مورودگی اس کو دل کو صحت مند رکھنے میں معاون بناتی ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت سی بیماریوں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ہے درمیان سے دو ٹکڑے کر کے اس میں شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کون نہیں جانتا کہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صاف سترہ رہنا کتنا ضروری ہے تو اگر ہم پانچ وقت نماز پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں تو نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے بلکہ نماز کی ادائیگی ہمیں پاکیزہ بھی رکھے گی اب یہاں میں نے ایک لیمو لے لیا ہے میں آدھے لیمو کا رسس میں شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمو میں موجود وائٹمن سی اور انٹی آکسیڈنٹس جسم میں موجود خراب مولیکولز کو نیوٹرلائز کر کے ہمیں ایک صحت مند زندگی دیتے ہیں اور یہ ہے ادرک ادرک ہمارے فشارے خون کو موتدل بناتی ہے یہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں بھی مددگار ہوتی ہے اور ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہے میں قدو کش کیوی آدھا چائے کا چمچ ادرک بھی اس میں شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اب یہ سب کچھ میں اس بلینڈر جگ میں شامل کر دوں گا میں نے پہلے بلینڈر جگ میں اس لیے شامل نہیں کیا کہ اس میں باضی طور پر نظر نہ آتا تو پہلے میں نے اس بول میں ڈالا اور اب اس میں ڈال رہا ہوں تو آپ جب کریں تو ڈائریکٹ بلینڈر جگ میں اس کو شامل کر لیں اب اس میں میں شامل کروں گا نیم گرم پانی نیم گرم پانی جسم میں پانی کی کمی کو پورا بھی کرے گا انفیکشنز کو ہونے سے بھی روکے گا اور ہمارے باقی انگریڈینٹس کو بھی ہلکا سا پکا کر ان کی افادیت کو اور بڑھا دے گا یہ پانی یہاں پر میں نے دو تہائی کب لیا ہے تو یہ میں اس کے لیے شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اتنا کہ یہ بلکل سمودھ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیج یہ ہمارا صحت سے بربور مشروب تیار ہے اس کو ہر روز صبح نہار مستعمال کریں ساتھ ہی ساتھ ہلکی پھلکی وردش کو اپنا وطیرہ بنائیں قریب قریب کے تمام کام پیدل جل کر انجام دیں انشاءاللہ یہ آپ کو بڑی عمر تک جوان رکھے گا ماشاءاللہ بہت ہی لذیذ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ماجد بلال کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ